اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائید ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کا جیب کبھی بھی خالی نہ ہوگا اور رزق سے گھر ایسا بھر جائے گا کہ آپ کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو بلا کر جتنا تقسیم کروگے اتنا ہی زیادہ وہ رزق بڑھتا چلا جائے گا بس قرآن پاک کی چند آیات پر مشتمل یہ صورت رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے اور اس صورت کی پھر برکات دیکھئے گا کیسے آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں اپنے وظیفے کی طرف آؤں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے کہ جسے اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوتا آپ اپنے جیب میں پیسے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا جیب پیسوں سے بھرتا ہی چلا جائے گا آپ کا جیب خالی نہیں ہوگا رزق کے امبار لگ جائیں گے رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہ عمل کریں جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں بہت زیادہ براقات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک وآلہ کی ذات اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتی ہے تو آج قرآن پاک کی جو جس صورت کا میں وظیفہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ بے شمار براقات کی حامل صورت ہے اس صورت کا نام ہے صورہ تکاسر اس صورہ تکاسر کی براقات بہت زیادہ ہیں آٹھ آئیتوں کا ثواب ایک ہزار آئیتوں کے برابر ہے اگر اس کی آٹھ آئیتیں جو کہ تلاوت کر لی جائیں تو اس کا ثواب ایک ہزار آئیتوں کے برابر ہو جاتا ہے جو شخص اس صورت کو بعد نماز مغرب ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کرز تلے دبے ہیں کرز ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ختم ہونے کی کوئی خلاصی نہیں کوئی صورتحال نہیں تو کرز سے نجات پانے کے لیے کرز سے خلاصی پانے کے لیے سورہ تکاثر کو سترہ روز تک بعد نماز عشاء ایک سو ستر مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ کرز سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اگر کسی شخص میں ذرپرستی کا لاج بہت زیادہ ہو اور وہ اپنے انجام کو بھولا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو سوتے وقت ایک سو بیس دن تک روز زانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل سے ذرپرستی کا لالش نکل جائے گا اور دل عبادتِ الہی کی طرف مائل ہو جائے گا تو دیکھیں کس قدر پیاری یہ صورت ہے اور اس کے پڑھنے کی کتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر جس کو بہت زیادہ غم ستا رہے ہوں رنج ستا رہے ہوں اور ختم نہ ہو رہے ہوں فکریں ہوں سوچیں ہوں ٹینشنیں ہوں پریشانیاں ہوں آج کل جو ٹینشنیں ہیں ٹینشن انسان کو ایسے لگ جاتی ہے دیمک کی طرح چار جاتی ہے اور انسان جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے ذہنی بیماریاں دماغی بیماریاں اور ذہنی اور دماغی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں تو دفعہ رنجو کم اور تفکرات سے بچنے کے لیے جو کوئی سورہ تکاثر کو تین دفعہ پڑھے تمام رنجو علم جاتے رہیں گے اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی بھی کوئی آفت کوئی بلیات نہ آئے ہمیشہ کے لیے وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے تو بعد نماز اثر اس کو ایک دفعہ پڑھ کر اپنے گھر پر دم کر لے جس کو درد سر و شکی کا ہو تو وہ سورہ تکاثر کو پندرہ مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لے انشاءاللہ تعالی سورہ تکاثر کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام سر کے درد ایک جس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ باقی جو پورے سر کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں قرآن پاک پڑھ لیا کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین نے عرض کی کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھے یعنی یہ بات ہماری استطاع سے باہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الہاک متقاثر پڑھے اور یہ سورت ایک ہزار قرآن کی آیات پڑھنے کے برابر ہے تو ٹوٹل اس سورت کی آٹھ آیات ہیں بہت ہی پیاری سورت ہے بہت ہی آسان سورت ہے کوشش تو یہ کریں کہ سب کو یہ سورت زبانی آئے زبانی سورت کو یاد کر لیں اگر نہیں یاد تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کریں اس سورت کے بے شمار فضائل بے شمار براکات ہیں اگر کوئی آپ کا عزیز رشتے دار جو وفات پا گیا ہو یا کوئی بزرگ ہو اس سے ملاقات کرنا آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ سورہ الہاق متقاثر کا وظیفہ کریں کیسے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اکیلے کمرے میں آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سورہ الہاق متقاثر اس سورت کو آپ نے پانچ سو مرتبہ اس جس کے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور باندھ کر آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ دیکھئے گا کہ وہ آپ کی خواب میں آئے گا اور آپ سے باتیں بھی کرے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارہ ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے ناممکن کو ممکن بنانے والا یہ عمل ہے اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ چار رکعت نماز نفل سوتے ہوئے پڑھنی ہے عشاء کے بعد اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہا کو متقاسر اور سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو مجھے کئی لوگ آ کر بتاتے ہیں مجھے احساس ہوتا ہے کہ پکڑ لیں تو چھوٹی چیز سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ خواب میں آپ جو چیز چاہتے ہیں جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں وہ آپ کو آ کر خواب میں بتا دی جائے گی کہ یہ آپ کا کام کس طرح سے پورا ہوگا اس کی بہت زیادہ سورہ تقاسر کی فضیلت ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہے کہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہزار آیتوں کے برابر ہے اس صورت کو پانی پر دم کر پین درد سر اور دماغی امراض سے نجات کا باعث ہوتا ہے اس صورت کو سوتے وقت پڑھنے سے انسان آزاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور سواب اس کے نامائے آمال میں لکھ دیا جائے گا اس صورت کی تلاوت کرنے والا آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے حد اضافہ ہو جائے تو آپ نے صورت تقاثر کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے ہر رات میں یہ صورت پڑھ کر اگر آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا بشرت یہ کہ آپ نے کچھ محنت ضرور کی ہو تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کس طرح سے پھر آپ اپنے بستر پر چلے جائیں اور سیدھی کروٹ بنا کر لیٹ جائیں اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ سورہ تکاثر کو پڑھنا ہے سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑ کر دعا مانگیں کہ یا باری تعالی مجھے اتنا رزق اتا فرما کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں اور مجھے اتنا رزق اتا فرما کہ میں غریبوں اور محتاج کی مدد کر سکوں یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالہ کی ذات جوش میں آ جائے گی اور آپ کو اتنا رزق اتا فرمائے گی کہ اتنا آپ کے وہم وگمان میں بھی کبھی نہیں ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنس سکے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں جیسے ہی آپ کے کمنٹ پڑیں گے تو آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ